قیدی نمبر 804 نے عوام میں شعور بیدار کر دیا آپوزیشن ڈیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالدستی تحریک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے آئین اور قانون کی بالدستی سے بانی پی ٹی آئے بوش اور بی بی کے کیسز ختم ہو جائیں گے فارمز انٹالیس کی بیس حاکیوں پر آنے والے وزیر آزم اور وزیر آلہ بنائے گئے ملٹری کورٹس میں ہمارے 106 قیدی ہیں سیویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں ہمارے ورکرس کو زودہ کوپ کیا گیا ہے حکومتی اقدامات کے باوجود ہمارا جلسہ کامیاب رہا ملک بھر میں ہم جلسے کریں گے اور قانون کی بالدستی کے لیے ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہم نے شروع کیا ہے اس پہ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آئین اور قانون کی بالدستی ہمارے خواتین پریزنر جو اس وقت پابندس سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات جو پابندس سلاسل ہیں ہمارے تقریباً 106 ملٹری کورٹس کے جو ہمارے قیدی ہیں اس وقت جو ٹرائل ہو رہے ہیں سیویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہونا ہی نہیں چاہیے ان کی لیے سیویلین عدالتیں ہونی چاہیے یہ ہمارا پارٹی کا موقف ہے کہ شریف خان صاحب وہ شخص نے جنہوں نے نظریہ کو ترجیح دی نہ کہ نالی گلی کی پرانی روایتی سیاست کو اور آج دیکھ لیں کہ فارم سینٹالیس کی بنیاد کے اوپر جو بساکیوں پہ وزیراعظم بنا ہے یا صوبہ بلوڑستان کا وزیراعلا بنا ہے یا صوبہ پنجاب کی وزیراعلا بنی فارم سینٹالیس کے بساکیوں پہ اور وہ ریت کے پارٹ پہ کھڑے ہیں تو یہ عوام کا سمندر جس طرح کے کروڑوں اور شریف خان موجود ہیں ملک میں جن کا ضمیر جو ہے وہ ان کو مجبور کر رہے کہ وہ کیلی نمبر آٹھ سو چار کی ایڈیالوجی کو ان کے نظریے کو اپنائیں اور اپنا حصہ ڈالیں